اَلَا اِنَّا اُلِيَا اللَّهِ خَبَرْدَار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں اللہ کے ولی ہیں لا خوف نہ لئے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ غم بھی کبھی نہیں ان کے قریب آئے گا يَحْزَنُونَ کبھی غمگین نہیں ہوتے کیوں؟ یاد رکھئے خوف مستقبل کا ہوتا ہے خوف اور غم ماضی کا ہوتا ہے ماضی میں کسی نے کوئی تکلیف دی ہو بندے کو یاد آئے اس بندے نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو بندے کو غم لگتا ہے اور مستقبل میں در ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے تو اسے خوف کہتے ہیں رب فرماتا ہے جو میرے ولی بن جاتے ہیں میں نہ انہیں ماضی کے حوالے سے پریشان ہونے دیتا ہوں نہ مستقبل کے حوالے سے پریشان ہونے دیتا ہوں کیونکہ جو میرے جو ہو گئے اور انہیں غم اور پریشانی اس لیے بھی نہیں آتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا رب کے حکم سے ہوگا تو جو رب کی رضا ہے میں اس میں راضی ہوں تو وہ رب کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں راضی برعضا اور یہ بڑا آلہ درجہ ہے راضی برعضا ہونا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ قور سے مبارک جاری ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا میرے جو شیخ کریم تھے میرے مرشد کریم حضرت شیخ اب الفضل ختلی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہیں اپنے شیخ سے بڑا پیار تھا تو ان کا سر انور میری گود میں تھا اور آخری لمحات تھے تو مجھ پہ بڑی اس حوالے سے پریشانی تاری ہوئی کہ آخری لمحات ہیں اور میرے شیخ کریم دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو میرا تو اور کوئی ہے ہی نہیں یہی تو میرا سرمایہ ہے اور ان کا دیدار جو ہے وہی میرے لئے حج اکبر ہے اور ان کا قرب جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے مرشددہ دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا حج جا ہوں تو جس وقت یہ دل میں خیال آیا تو وہ بڑے عظیم شیخ تھے کریم تھے آپ کے شیخ کریم نے آنکھیں کھولی اور کہا علی کہا علی تجھے ایک بات نہ بتاؤں پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور جان گئے کہ بندے کو یہ پریشانی ہے جی حضور فرمائیں فرما پریشانی دور ہو جائے گی حضور حکم فرمائیں فرما یہ ہے کہ جو بھی پتہ ہلتا ہے میرے رب کے حکم سے ہلتا ہے جی حضور ساتھ فرمایا رب سونا ہے اور سونے کا ہر کام ہی سونا ہے وہ جو کرتا ہے صحیح وقت پہ کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے اللہ حکیم ہے حکمت والا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اور اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے میں نے ارز کیا جی حضور واقعی تو فرمایا اب جو کچھ ہوگا نا اس میں بھی اسی کی حکمت ہے اور اسی کی رضا ہے یہ کہہ کر فرما اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلِي رَاجِوَ فرد دنیا سے چلیں جی حضور from آپに ہیں جی حضور